کہ پاکیسہ محبت کو گنے کار نہ کرنا تم پیار تو کرنا مگر اظہار نہ کرنا قربانی کا جذبہ تمہیں ورسے میں ملا ہے وہ جان اگر مانگے تو انکار نہ کرنا آئیے حاضرین ان مصروں کی تخلیق کار جنہیں بین الاقوامی شہرت حاصل ہیں وہ نام ہے محترمہ سبا بل رامپوری صاحبہ کا کہ ابھی جاؤ کہ دم نکرتا ہے ابارتہ بے انتظار نہیں آپ کی زورت آرتا لیا محترمہ سبا بل رامپوری مل ابھی پڑھتے ہیں مر عسیم صدیقی فیس بک پہ ہیں آماما آجھا آجھا چلیے بہت شکریہ معزز قواتین حضرات اسلام علیکم یوم جمہوریہ کی آپ سب ہی کو ڈھیر ساری مبارک بات اور جس طرح یہ ہستے اور مسکراتے ہوئے چہرے میرے سامنے نظر آ رہے ہیں خدا کرے یہ ہمیشہ مسکرات قائم رہے اسی طرح خوشحالی رہے اور سرفرانس بھائی نے بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا 26 جنوری کے موقع پہ میں مبارک بات پیش کرتی ہوں میری ماں بہنیں بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کو بھی شریک کرتی ہوں ایک بار زوردار تالیاں بجا کے مجھے اجازت دے اور بالکل پھوری طرح سے اسی ماحول میں آ جائیں جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں یہ بارہ بنکی کا یہ اعتراف کے سارے شہر اور یہ جو جگہیں جہاں پہ میری بارہ آزری ہوتی رہی ہے آپ سب ہی نے ہمیشہ مجھے اپنی دھیر ساری دعاوں سے نوازہ ہے ایک گزارش میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ فیس بک کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ لوگ زہمت کیوں کرنے ہیں یہ مشہرے کے ریکارڈنگ کر کے اور جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ شریک ہونا چاہیے یہ موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ بلکل بند کر دیجئے اور آپ کو ساری چیزیں ساری جو اشار ہیں شاعری ہیں وہ آپ کو وہاں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ سب کچھ فراہم ہو جائے گی پوری طرح سے یہاں پہ آپ شریک ہو کے اگر سنیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی لطف آئے گا میں حاضر کرتی ہوں صدر محترم کی اجازت چاہتی ہوں سیس سے اجازت چاہتی ہوں ملازہ کیجئے گا چار مصروں سے ایک مطلع ایک شیر بہت پرانا ہے میرا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آج ایسا موقع ہے کہ میں اس شیر اور اس مطلعے سے آغاز کروں اپنی شیری سفر کا ملازہ کیجئے گا پر ہم زندگی کی حمایت کیا کرو آج کی ضرورت اور میرا یہ مطلع سمات کیجئے گا پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو حمایت کیا کرو پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو کیا چاہتا ہے بھائی بھائی نوازش نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو محبت کیا کرو اور میرے کچھ چھوٹے بھائی بھی آبے نظر آرہے مجھے میں حاضر کرتی ہوں ان کو شریع کرتی ہوں سنے گا کہ ایک بات آج یہ ایک کو کم کیجئے تھوڑا سا اس کا ایک بات آج تم کو بتاتی ہوں کام کی ایک بات آج تم کو بتاتی ہوں کام کی عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو با 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 عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو عزت کیا کرو میرے کچھ مہدرہ مزرات بھی اس طرف تشریف فرما ہے اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں گی تو مجھے اچھا لگے گا سنیے گا چار مصرے حاضر کرتی ہوں سماعت کیجے گا یہ دریاباد کے بازوخصہ میں میں سیدھے سیدھے چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں تک پہنچیں گے جو میں کہنا چاہتی ہوں سنیے گا ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ ہے ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ ہے فیرست میں جھوٹوں کی ایک نام تمہارا ہے ایسا مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ ہے فیرست میں جھوٹوں کی ایک نام تمہارا ہے تم آگ لگاؤں گے ہم آگ بجائیں گے تم آگ لگاؤں گے وہ کام تمہارا تھا یہ کام ہمارا ہے اور چار میں سنے سنیے گا وعدے جو کیے تجھ سے سوبان بھاؤں گی اور پیار محبت کے میں دیپ جلاؤں گی بنتیر میرے ہم دم ہر رات ہم آوست ہے بنتیر میرے ہم دم ہر رات ہم آوست ہے جس روز تو آئے گا میں عید بناؤں گی جس روز تو آئے گا بہت شکریہ کیا کہنا بابا جس روز تو آئے گا میں عید بناؤں گی بنتیر میرے ہم دم ہر رات ہم آوست ہے جس روز تو آئے گا میں عید مناؤں گی چار میں سنے اور حاضر کر رہی ہوں آپ سب بھی اپنی دعاوں سے نوازتے ہیں سنیے گا لے کے آنکھوں میں رنگین خواب آ گئے شریک ہوتے رہیے تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا میں پڑھ سکوں گی آپ سب سے بھی میں دعا چاہتی ہوں جو حضات اس طرف تشریف فرما ہے سنیے گا لے کے آنکھوں میں رنگین خواب آ گئے پتجھڑوں میں بھی دیکھو گلاب آ گئے روشنی کیسی ہونے لگی بزم میں روشنی کیسی ہونے لگی بزم میں ایسا لگتا ہے آلی جناب آ گئے مہترم 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 ایرفان حاشمی صاحب بہت شکریہ بڑی نوازج بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں میرے بھائی اور میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ سبھی جس طرح سے مجھے اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں میں شکر گزار ہوں حاضر کرتی ہوں ایک مکمل غزل کے کچھ شیر آپ کی خدمت میں سماعت کی جائے گا مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے میں بس ان اشار کو آپ تک پہنچا رہی ہوں جو آج ہمارے معاشرے کو جن شاعری کی جن اشار کی ضرورت ہے میں بس سیدھے سیدھے وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے چھوٹے بھائی بھی کچھ یہاں تشریف فرما اور میرے بزرگ بھی یہاں پہ ہیں میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے پیار میں جینا ہے پیار میں مرنا ہے بس اس محبت میں آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور اپنے دل میں رکھ لیں تو سارا نظام صدر سکتا ہے میں حاضر کرتی ہوں مجھ کو زمانے سے اب نہیں ڈرنا ہے پیار میں جینا ہے پیار میں مرنا ہے با 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 ہائے میری قسمت ہائے تیرے وعد ہائے میری قسمت ہائے تیرے وعد ہائے میری قسمت روز سورنا ہے روز بکھرنا ہے آرے واہ کیا کہنے واہ واہ ہائے تیرے وعد ہائے میری قسمت روز سورنا ہے روز بکھرنا ہے پیار میں جینا ہے پیار میں مرنا ہے مجھ کو زمانے سے اب نہیں درنا ہے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش اور ایک غزل کے کچھ شیر اور آپ تک پہنچاتی ہوں سنیے گا ملازہ کیجئے گا مطلع رشاد ہے دیکھئے ہمارے درمیان زید پور سے ماسٹر طفیل صاحب تشریف لائے جو اس کو صورت محفل کا حصہ ہے جو محترمہ کے اچھی اشار پر اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں ہمارے مہمان ہیں میں چاہتا ہوں ایک برتبہ آپ خزرات ماسٹر طفیل صاحب کے لئے زوردار تانیا بجا دیجئے آپ میں کیا کہنے بابا بابا مہت بہت شکریہ سنیے گا تم ہی میری سہر اور تم ہی شام ہو آپ تھوڑا سا غزل کا ماحول آپ دے دیں مجھے تو میں مکمل غزل آپ تک پہچا دوں سماعت کیجئے گا تم ہی میری سہر اور تم ہی شام ہو تم ہی میری سہر اور تم ہی شام ہو تم ہی آغاز ہو تم ہی انجام ہو تم ہی آغاز ہو تم ہی انجام ہو تم ہی میری سہر اور تمہیں شام ہو شیر سنیے گا بھول جانے کی کوشش تو دونوں نے کی بھول جانے کی کوشش تو دونوں نے کی ہم بھی نادم ہے تم بھی نادم ہو ہم بھی ناکام ہے تم بھی ناکام ہو تم بھی میری سہر اور تم بھی شام ہو میرے خال سے یہ شاید آپ کو غزل آپ نے سن رکھی ہے کیونکہ یہ شیر ایک مصرے کے بعد دوسرا مصرہ میرے بھائی اس کو دورا رہے ہیں لیکن یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ہے اتنی قصیر تعداد ہے آپ سب کی میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص کو یہ شیر اور یہ غزل میں سناؤں تو اس لئے ایک بار زوردار تعلیہ مجھا کہ مجھے یہ اجازت دیں کہ میں یہ پوری مکمل غزل آپ تک پہنچاؤں بہت بہت شکریہ تم ہی میری سہر اور تم ہی شام ہو مجھ کو کوئی تخلص غوارہ نہیں مجھ کو کوئی تخلص غوارہ نہیں نام کے ساتھ میرے تیرا نام ہو نام کے ساتھ میرے تیرا نام ہو تم ہی میری سہر اور تم ہی شام ہو بہت شکریہ اور یہاں سے دوسری غزل کا مطلب پیش کر رہی ہوں سنیے گا مجھے میرے بھائی نے بھی حکم دیا تھا کہ میں وہ غزل سناؤں آپ کو تو میں اس لئے بھی پیش کر رہی ہوں ان کی حکم کی تعمیل میں سنیے گا ٹھیک ہے ابھی ایک ہل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں کیا پاکیزہ گزل پڑی جا رہی ہے ایک ہل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں ایک ہل چل ہے ایک ہل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں آج پھر اکبر آج پھر اکبر آزم کو جلال آیا ہے پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں آج پھر اکبر آزم کو جلال آیا ہے پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں جا کہنے بابا 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 پھر کوئی حسن چنا جائے گا دیواروں میں اور ملازہ کریں شیر بھی میری دہلی زبار میری دہلی زبار پھر ان کے قدم آئے ہیں کر کوئی تازہ خبر آئے گی اخبار آ پھر بابا 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 بہت بابا شکریہ بابا شکریہ بڑی نواز ہے شکریہ میری دہلی زبار پھر ان کے قدم آئے ہیں کل کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں کل کوئی تازہ خبر آئے گی اخباروں میں اور جو بھی پڑھے تو ہے وہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانا تیرا جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پا آرے با 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 کیا اچھا سے نکلا بھائی با 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 جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی با 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 بہت بہت شکریہ میں حاضر کرتی ہوں دیکھئے میں حاضر کرتی ہوں جو بھی پڑھتا ہے وہ جو بھی پڑھتا ہے وہ ہو جاتا ہے دیوانا تیرا جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں با با بہت ہے اور یہ شیر پر ملاظر کریں گے آزویں زندہ باز جو ہے غاتار وہ شاعری اچھار اور کنائوں کا نام بے شک میں حاضر کرتی ہوں شیر اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس شیر کو سمجھیں گے اور وہ جو میں کہنا چاہتی ہوں شاید آپ وہاں تک بہت سکیں حاضر کرتی شاہ دے ایک ہل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں جو ہے غاتار جو ہے غاتار وہ معصوم بنے بیٹھے ہیں اور معصوم گنے جاتے ہیں غاتار ارے بابا 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 ارے کیا کہنا بابا کیا کیا زاویہ استعمال کیا ہے محترمہ زندہ بابا زندہ بابا بابا جو ہے غاتار وہ معصوم بنے بیٹھے ہیں اور معصوم گنے جاتے ہیں غاتاروں میں بہت شکریہ آپ اور یہ مقت آپ تک بچاتی اس کے بعد آپ سے اجازت ملائزہ کیجئے گا بطور خاص کتنے اس دور میں کتنے اس دور میں دو وقت کی روٹی کے لیے روز بکتے ہیں سبا آج بھی بازا حاضرین بہت اچھی اور بہت پیاری اور بہت پاکیزہ غزل پڑھی جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حضرات پوری طریقے سے ابھی آپ کی پیاس نہیں بجھی ایسا ہے نا ہے نا محترمہ محترمہ کو آپ حضرات سننا چاہتے ہیں نا تو ذرا ایک مرتبہ ادھر والے حضرات زور داوطالیاں بجائیں اب ایک بار آپ حضرات ملکے محترمہ سبا بلناپوری صحابہ کے لیے زور داوطالیاں بجائیں میں محترمہ سے اعتماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے کلام اردو اردب اور اردو اور اس کا لہجار جو موجود ہے وہ اس وقت شاعروں کے بیچ میں ہیں اردو جو زندہ ہے وہ شاعروں نے زندہ کیا ہے پھر سے وانا صرف مدلسوں میں اردو بچی ہے دیکھیں میں نے بہت سارا پڑھ دیا لیکن اب آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے حکم دیا دوبارہ تو میں کوشش کرتی ہوں کی تھوڑا بہت کچھ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں میں گیت پیش کروں گے لیکن آپ تھوڑا سا گیت کا ماحول مجھے دیں تاکہ میں گیت پڑھ سکوں بہت بہت شکریہ اور یہ صدر مہترم کا حکم ہے ایک شیر کے لیے تو میں آپ کی حکمیں تعمیل میں وہ ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں ایک حل چل ہے مچی مصر کے زرداروں میں کیا اچھا ہے میری بہلی زبا میری بہلی زبا پھر ان کے قدم آئے ہیں کل کوئی تازہ خبر آئے گی ایک حل چل ہے مہترم کیا کہنے دیکھئے اس شیر کے لیے اس شیر کیا کہنے واہ واہ اس شیر کے لیے صدر محصوب اور یعنی اس شیر میں واقعی بہت اچھی پاکیز گیتی تو اس شیر پر بھرپور طریقے سے استقبال ہونا چاہیے یہ زندہ بہت زندہ بہت مہترمہ واہ 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 بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ سب سن رہے ہیں میں یقینی طور پر بات آپ سے شکر گزار ہوں اور کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب نے مجھے بہت حوصلہ بکشا میں بہت شکر گزار ہوں اور ایک گیت کی زحمت اور آپ کو دوں گی اس کے بعد آپ سے اجازت ملاحظت دیجئے گا ایک گیت کے لیے مجھے حکم دیا گیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ گیت آپ تک پچھاؤں سنیے گا جی ہندو سمالیاں گئیں مطلب کوئی مسئلہ نہ ہو جا ان کے ساتھ نہیں اگر محترمہ مسئلہ ہو بھی گیا تو نور منزل بہت زیادہ دور نہیں یہاں سے بلکل قریبی میں سنیے گا ایک نیا گیت ہے تو اس کے دو تین بند سن لیجئے گا اس کے بعد وہ گیت جس گیت کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں حاضر کروں گی سنیے گا کیونکہ میں یہ حوصلہ اس لیے کر رہی ہوں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں اس لیے میری حمد یہ مجھے ہو رہی ہے کہ میں وہ گیت آپ تک پہچھا ہوں سنیے اس آج ہے وہ گیت اگدم تازہ ہے اس لیے مجھے دیکھ کے پڑھنا پڑھ رہا ہے دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا جو بھی مانگا تھا خدا سے وہ میں نے پا لیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا گیت برنگی غزل میں آپ تک پہچھا نہیں ہوں سنیے گا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا آنکھ اکسل میری ہو جاتی ہے نام شام ڈھلے آنکھ اکسل میری ہو جاتی ہے نام شام ڈھلے یاد آتا ہے مجھے تم ہی زنم شام ڈھلے حسنم شام ڈھلے تیری چاہت کس لگتا ہے میرے دل میں دیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا بڑی صحیح جگہ پہ آپ لوگوں نے داد دی ہے مجھے تو یہ تھوڑا سا شک ہو رہا تھا کہ شاید یہ گیا سناٹے میں خیر بہت شکر دل کی دھڑکن پہ دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا اور اگلا بند اس گیت کا مجھ کو ملتا ہے سکو جب بھی تیری دی دھوئی مجھ کو ملتا ہے سکو جب بھی تیری دی دھوئی ایسا لگتا ہے مجھے جیسے میری دھوئی یاد میں خود کو تیری میں نے بھی مار کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا آگے پڑھو اس گیت تو یا آگلا دوسرا گیت میرے ہوتوں پہ صدایک یہی فریاد رہے میرے ہوتوں پہ صدایک یہی فریاد رہے تُو جہاں بھی میرے محبوب رہے شاد رہے ہسنم شاد رہے خود کو تجھ پہ میرے محبوب رہے پربان کیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا اب مل کر ایک بر زوردار تانیا بجا دے مہت شکریہ دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا تیرے ملنے سے میری زندگی گلزار ہوئی تیرے ملنے سے میری زندگی گلزار ہوئی میری تنہائے تیرے اغم کی مددگار ہوئی ہم ملنے سے میری زندگی گلزار ہوئی مجھ کو پیارا ہے وہ لمحہ جو تیرے سا جیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے نام کیا میری آنکھوں میں بسی ہے تیرے چہرے کی چمک میری آنکھوں میں بسی ہے تیرے چہرے کی چمک نام سنتے ہی تیرا چھوڑیا جاتی ہے کھنک آہاں یہ جاتی ہے کھنک دھڑکنے بھی تیری تسبیح کرے آج بھی آنکھ آہاں آپ کا pneumonia میری آنکھوں میں بسی ہے تیرے چہرے کی چمک میرے آنکھوں میں بسی ہے تیرے چہرے کی چمک نام سمتے ہی دیری چھوڑیا جاتی ہے کھنک ہاں یہ جاتی ہے کھنک دھڑکنے بھی تیری تسبیح گرے آج بیا دل کی دھڑکن کو پیا میں نے تیرے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں پھر جاؤں تو ظاہر ہے آپ لوگ پھر کہیں گے تو اس لیے میں تھوڑا ایک گیت کے دو تیم بند اور سنا دیتی ہوں اس کے بعد جس گیت کے لیے مجھے حکم دیا گیا سنیے گا تیری دھڑکن ہو تیری دھڑکن ہو تیرے پیار کا انداز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں تیری دھڑکن ہو بند بلا سکرے ہیں آزوی تو میرے نام کوئی شام سوہانی لکھ دے تو میرے نام کوئی شام سوہانی لکھ دے دل کے کاغذ پہ محبت کے کہانی لکھ دے زندگانی کے نئے مور کا آغاز میں تیری ہم راز میں زندگانی کے نئے مور کا آغاز میں تیری ہم راز میں اور یہ بان بھی ملائے سے کیجئے گا اب کوئی اور بہانہ نہ بنانے دوں گی اب کوئی اور بہانہ نہ بنانے دوں گی تجھ کو اپنے سے کبھی تو نہ جانے دوں گی تجھ سے سن کے پلٹ آئے وہ آغاز میں تیری ہم راز میں بہت بہت شکریہ تجھ سے سن کے پلٹ آئے وہ آغاز میں تیری ہم راز میں تیری ہم راز میں میری خواہش میرا جذبہ میرا عرمان ہے تو میری خواہش میرا جذبہ میرا عرمان ہے تو میں ادھوری ہوں تیرے بن من پہچان ہے تو تو میرا شاہ جہاں ہے تیری ممتاز میں تیری بابا بابا کیا کہنے بھئی بابا بہت بہت شکریہ میں عزے کرتی ہوں جی میں عزے کرتی ہوں بالکل آپ کا حکم ہے آپ سب اپنی دعاوں سے نواز میں شکریہ بزار ہوں میری خواہش میرا جذبہ میرا عرمان ہے تو میری خواہش میرا جذبہ میرا عرمان ہے تو میں ادھوری ہوں تیرے بن من پہچان ہے تو تو میرا شاہ جہاں ہے تیری ممتاز میں تیری ہم مراز میں تیری ہم مراز میں موشبیا اور یہ کچھ میرے بھائی ادھر تشریف رکھ رہے ہیں جو کہ سیٹی بجا رہے تھے ابھی تو بس میں چاہتی ہوں کہ ازان کا وقت ہو رہا ہے تو یہ بس اختتامیہ یہ ایک بند سن کے اور مجھے اجازت دیں ملازہ کیجئے گا تیری سوئے ہو جذبوں کو جگانا ہے مجھے تیری آز سے آباز ملانا ہے مجھے دھن محبت کی نکالیں جو وہی ساز میں تیری ہم مراز میں باب 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 باب